موسیقی اسلام علیکم ناظرین میرا نام ہے سید شاکر علی اور میرے ساتھ ہیں میرے دوست سید محمد عباس اور خوش آمدید ہمیشہ کی طرح اور ہمیشہ کی طرح پھر سے موجود ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگ کے اور آج ہم تو دیکھنے والی ہیں 10 never seen indian vs pakistan friendship movement بطلب پاکستان اور انڈیا کی دوستی کے کچھ ایسے مواقع جو کسی نے نہیں دیکھے ہوں گے تو چل کے پہلے سیدھا ویڈیو کی طرح چلتے ہیں اور باقی بات ہمیشہ کی طرح بات میں ہے بہیا 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 وہی کچھ ایسے مومنس ہیں جس میں دونوں کے بیچ دوستی کا سپیرتی دیکھا گیا ہے جیسے دو ہزار ساتھ میں جب اندیا پاکستان کے ساتھ تیس سیریز کھیل رہا تھا تب رنگ سپیگ کے دوران سچن اور شویب نے ایک ہی موٹی باطل سے پانی لیا تھا یہ مومنس بہت ہی رہر تھا کیونکہ ہمیشہ شویب اور سچن کے بیچ کامپیٹشن کو یاد رکھا جانتا ہے پر ایسی لائٹھ ہارتی مومنس کو کبھی نہیں نمبر دو سبی کو یاد ہوگی 1999 کی یادگار انڈیا پاکستان تیس سیریز جہاں دونوں ہی ٹیمز نے ایک دوسرے کو کانٹے کی ٹکر دی تھے سیریز کے پہلے ٹیسٹ میچ میں جو چینائی میں کھیلا جا رہا تھا اس میچ میں سچن انڈیا کو جیت کے بہت قریب لے آئے تھے اور صرف سترہ رن بچے تھے جب وہ آؤٹ ہوئے پر ان کے آؤٹ ہونے کے بعد انڈیا نے اپنی آخری تین وکٹ صرف چار رن پہ کھو دی اور پاکستان کی ٹیم نے میچ اپنے نام کر لیا پر سب سے اچھی بات یہ تھی کہ انڈیا کی ہار جانے کے بعد بھی انڈیا نے پاکستان کو سٹینڈگ اوویشن دی یہ ایک بہت خاص میموری ہے کیونکہ اس وقت باورڈر پر بہت ہی تناو کا محول چل رہا تھا اور کراوڈ سے ایسا جیسچر دلنا اپنے آف میں ہمیں دکھاتا ہے کہ سپورٹس کو صرف سپورٹس کی طرح کھیل نہ جاہیے نہ کی کوئی جنگ کی طرح اب بیرس ہونے چاہیے نمبر تھری نمبر تھری نمبر تھری نمبر تھری سیریز کے دوران ایک ایسا مومنٹ دیکھا گیا جب دونوں ٹیم پلیرز اپنے پریکٹس سیشن میں کھیل رہے تھے تو اس وقت واسیم اکرم نے سچن تندلکر کو اپنے پاس بلایا اور انہیں گفت دیا یہ گفت واسیم نے سچن کو بادمشوری اوارڈ ملنے کی بدھائی میں دیا تھا نمبر تھری واسیم کا کہنا ہے کہ انڈیا پاکستان کی کرکٹرز ہمیشہ سی ہی اچھے دوست رہے ہیں اور جب بھی کوئی فیسٹیول یا سیلیبریشن کا موقع ملتا ہے تو دونوں ہی ٹیم کے پلیرز ایک دوسرے کو بدھائی ضرور دیتے ہیں نمبر فور پاکستان کے مشہور کرکٹ فین چاچا کو پون نہیں جانتا وہ جسنے پاکستان کے فین ہیں اتنے ہی انڈیا کے فین بھی ہیں کیونکہ ایمیس دھونی کو وہ دنیا کے سب سے اچھے انسان مانتے ہیں اور اسی لیے مانتے ہیں کیونکہ جب 2011 ورلڈ کپ سمی فائنل کی ٹکٹس ملنا مشکل ہو رہا تھا تو ایمیس دھونی نے چاچا کو ٹکٹ دلائی اور یہی نہیں بلکہ 2016 میں اسیاء کپ کے دوران ایمیس دھونی نے انسان بیٹھ بھی گفت کیا چاچا کا کہہ ہے کہ ایمیس دھونی جیسا انسان آج تک نہیں دیکھا اور اس کی وجہ سے ہی پاکستانی ہوتے ہوئے بھی بھارت کو سپورٹ کرتے ہیں نمبر فرس ایمیس دھونی جیسی طرح ٹکٹس دھونی جیسا کپس ہے جیسی طرح اور اس برای ہیں اب اس کو جبوری ہے نمبر فائنل جب محمد آفر اپنے پانچ سال کے پر مینک کے بعد فرارت کوئی اپنے پانچ سال کے پر مینک کے بعد آفر اپنے پر مینک جیسی طرح یہ سبب آفر اپنے پر مینک ایمیس درد کہاں کہ براد کولی اس وقت دنیا کے بیسٹ بیٹسمن ہے دونوں ہی ایک دوسرے کے جنز زیادہ کرکٹ نہیں کھیل پائے ہیں پر جب بھی کھیلتے ہیں تو ہمیشہ ایک ہلتی کامپیٹیشن دیکھنے کو ملتا ہے نمبر سیکس نائنٹی نائنٹی سیون میں جب انڈیا پاکستان کے ساتھ تورونٹو میں اوڈی آئی سیریز کھیل رہا تھا سب سورب گانگولی کا بیٹس ٹوٹ گیا سورب اس وقت انڈیا ٹیم میں نئے تھے اور وہ اپنے ساتھ زیادہ بیٹس نہیں کری کر رہے تھے تو گانگولی نے دونوں ٹیم کے پلیئرز کے بیٹس ٹکنا شروع کیے اور انہیں شاہد افریدی کا بیٹ پسند آیا انہوں نے افریدی سے پوچھا کیا میں یہ بیٹ تم سے لے سکتا ہوں تو افریدی نے بھی گانگولی کو بنا کچھ کہے وہ بیٹ دے دیا یہ قصہ سورب گانگولی نے دو ہزار بارہ تی ٹوٹی ورلڈ کپ کی کومنٹری کے بعد سنایا تھا اور اس انسیڈن کے بعد سے ہی کانگولی اپنے ساتھ زیادہ بیٹس رکھنے لگے نمبر سیون اب جو انسیڈن ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ بہت رہے ہیں اور کئی لوگوں کو تو یقین بھی نہیں ہوگا کہ ایسا سچ میں ہوا تھا یہ بات ہے جانوری بیس نائنٹی سیون کی جب ممبای میں ایک گولڈن جبلی ماچ کھیلا جا رہا تھا انڈیا پاکستان کی بیچ سب سچین صرف تیرہ سال کے تھے اور ان کی جوٹی ڈریسنگ روم میں پلیئرز کو ریفرشمنٹ لے کی لگی تھی میچ کے دوران ہی کئی پاکستانی پلیئرز ہوتل واپس چلے گئے تھے اور فیلڈن کے لیے پاکستان ٹیم کے پاس پلیئرز کم پڑ گئے تھے تو امران خان نے دو ینگسٹرز کو پیویلین سے بولایا اور فیلڈن پر کھڑا کر دیا ان میں سے ایک سچین تندول کرتے جنہوں نے پچیس منٹ تک دیک میڈ وکیٹ پر فیلڈن کی یہ انسیڈنٹ سچین کے بچپن کے دوست مارکس کھوٹو نے سچین کے ریٹائرمنٹ کے دوران ریویل کیا تھا نمبر ایت ہم نے اس کاؤنڈاؤن بھی دونوں کنٹری کے پلیئرز کو ایک دوسرے کو کئی چیزیں شیئر کرنے کی قصے بتائے پر ایسا ایک انسیڈنٹ ہے جو شاید ہی کبھی انڈیا پاکستان کی کرکٹ ہسٹری میں ہوا ہو یہ بات ہے دو ہزار ساتھ کی جب پاکستان انڈیا کا ٹوئر کر رہا تھا تو پریکٹس سیشن کے دوران مزبا کا ہلمٹ نہیں رہا تھا تو اسی دوران آرپی سنگھ نے اپنا ہلمٹ مہنے کو دے دیا یہ انسیڈنٹ دونوں پلیئرز کی ہمبلنس اور ایک دوسری کے لیے ریسپیکٹ کو شو کرتا ہے نمبر نائن یوبراد سنگھیں کیسے کرکٹر ہیں جن کے ہر ایک پاکستانی سلسل سے اچھے ریلیشن رہے ہیں اور سپیشلی شاہد افریدی کے ساتھ جنہیں وہ اپنا بڑا بھائی مانتے ہیں تو جب پاکستانی پریمیر لیگی شروع ہوئی تو یوبراد سنگھ نے شاہد افریدی کی ٹیم کے لیے ایک سپیشلی 메زجز سے اجمل K کہ Without Peshawar کے کیلئے پی Presentsgi کے انسید و بی سنتیم Peshawar poisoned و آپ کی ٹیمیں یکی ٹیم کیوں کوئی ہے اچھا کہ پڑھا ہے تو شاہد افریدی کی جرب جنہیں بڑھا ہے ہم نے ان کی بڑی کالیاں کھائی ہیں جب اندرستان کے لئے کے لئے دیکھتے ہیں تو یہ اوپر اوپر سے ہیا ہے بہت نرب دل کیا ہے تو بید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ان کے ساتھ ملکے اچھا کریں گے اور آپ کے لئے دعا کریں گے Thank you very much جب 2011 World Cup پاکستان اندیا سے ہار گیا تھا تو پاکستان دیند کو بہت کرٹیسائز کیا جا رہا تھا اور ہر بار کی طرح میڈیا فریدی سے انٹی اندین سوال پوچھ رہا تھا واردیدی نے سب کا موہ اپنے اس جواب سے برن کر دیا تھا فریدی اندین سوال پوچھ گیا ملتی چلی بھی گیا ہے میں آپ کو اس کی طرح کیا ہے ہمارا چیز اپنے جگہ پہنے یہ باتیں ہیں ملتی پر ایک ایک اسکرکت ایک اسکرٹ چلیے سا لئے سا لئے ایک اسکرٹ تو چلیے ریعت سے راب آپ اس ویڈیو اور آپ ہمارا لیا چینل سوشل کرکت بھی سبسکرائب کرسکتے ہیں اس آئیکن پہ کلک کرکے یہ ویڈیو آپ کو کسی لگی ہمیں کومنٹس اور لائکس کے زدگے بھائی اس سے خوبصورت جس نے بھی یہ ویڈیو بنائی ہے اور جس نے ہمیں یہ اس کا لنک سینڈ کیا ہے بتایا ہے میں تک کہہ رہا ہوں اس نے بہت اچھا کام کیا ہے اور ہمیں بڑے دل کی گہرائی سے بہت خوشی ہوئی بہت تھے 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 اور دیکھیں جو ہم ہمیجھ سے بات کرتے رہے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے دونوں سائٹ کے لوگ جس طرح وہ بتا رہے تھے کہ وہ پاکستانی ٹیم آپ کے آئے اور اسٹینڈنگ کیا کہتے ہیں لوگوں نے کیا کہتے ہیں پوری کتنے ہزاروں لوگوں کی اسٹینڈیم کے اندر یعنی کہ وہ ہار بھی گئے اس کے باوجود اسٹینڈنگ وہ دے رہے ہیں کیا کہتے پاکستانیوں کے لیے کہ جیتنے کے لیے تو محبت اس پار بھی ہے اچھا پھر انہوں نے دیکھو آپس پہ کتنے چھتاروں کر رہے ہیں دونوں کے اندر تو ہماری حکومت کیوں نہیں کرتے ہیں وہی آپ کو بات بولو نا کہ جیسے اس میں بھی دکھایا ہے کہ بھئی کھیل کو سیاست سے ہٹ کے ہونا چاہیے اب بھی ایسا ہونا چاہیے اب بھی اگر ہم اگر کچھ ہے بورڈر میں مسئلے ہیں کوئی بھی سیاستدانوں کی مسئلے لیکن بیسٹ کرکٹ کا کیا تعلق ہے اس سے کیا تعلق بیسٹ کرکٹر سے کیا تعلق دیکھنے والوں کو کیا تعلق اس کے علاق ہے آپ کو بھی دیکھنا پسند ہے میں ہمیں بھی دیکھنا بہت محبت ہے دیکھیں آپ کا ہندوستان اتنا ہی پیارا ہونا چاہیے اور ہونا بھی چاہیے اس پر جان تن من دھن قربان کہا دینا چاہیے اسی طرح ہمارا ہمارے لی پاکستان بھی اتنا ہی پیارا ہونا چاہیے کہ ہمارا ہر چیز اس پر قربان اپنے ملک کے اوپر مگر دیکھیں یہ پیار محبت تو ہونا چاہیے نا کرکٹ سے اس سے تھوڑی جائیں اس سے ہوئی وہی ہم نے پیدا کی پچھنی ویڈیو میں ہم نے کہا تھا کہ صرف چند لوگ ہوتے ہیں جو کہ انٹرنیشنل سازش کے تحت ہمیں لڑوانا چاہتے ہیں دونوں بھائیوں کو دونوں جو برادر کنٹریز ہیں جو دونوں برابر میں رہتے ہیں دیکھو ہمیشہ باش پائی کہ اچھا پول ہے نا میں ہمیشہ کوڈ بھی کرتا ہوں اس سے پہلے ویڈیو یہ میں نے کہا تھا کہ ہم لوگ سب کو بدل سکتے ہیں مگر پڑوس پڑوس نہیں بدل سکتے کیونکہ اس کو بالاخر وہی رہنا ہے کیونکہ اس کی زبین تھلزیز کو رہنا ہے تو کیوں نہ ہم اس کو پیاد محبت سے رہے ہیں ایک دوسری کا احترام بھی کریں ایک دوسری کی جذبات کا احترام کریں ایک دوسری کی سورنٹری کا بھی احترام کریں تو یہ چیزیں ہمیں احترام سب چیز سکھاتی ہیں تو خیل تو ویسے بھی کیا کہتے ہیں دونوں کو دلوں کو جوڑتا ہے وہاں پہ بھی ترے چاہنے والے ہیں وصیب اکرم کے جائبین ازاد کے ہمارے شوئے وقتر کے شوئے ملک کے آفریدی کے سب کی چاہنے والے اس طرح پاکستان اور ہندوستان کے اس پر پاکستان میں بھی کولی کے ٹرنڈولکر کو اور کینمس کا یوگراج کو کنگولی کو جتنے خوبصور نام ہیں اور سارپ سچین سب بھائی میں دیکھ رہا ہوں سلوڑ سچین بھائی کو کیا کہتے ہیں ہندوستان میں ترکا کرکٹ کا خدا مانا جاتا ہے اور واقعی بھی کیوں نہ مانا جائے کیونکہ جو انہوں نے کرکٹی کام کیا ہے میں کہا رہا ہوں ان جیسا کوئی پیدا نہیں سکتا دنیا میں نا کرکٹر میں نے نہیں دیکھا حالانکہ مجھے تنی پسند نہیں ہے کرکٹ مجھے اور تنی معلومات نہیں ہے مگر اس کا ضرور معلوم ہے کہ سچین صاحب کو ہم جانتے ہیں کہ واقعی میں یہ تو بہت بڑے شاندہ جاتے ہیں تو ہم آج اس دعا کے ساتھ یہ بات ختم کریں گے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں بہت سارے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری لاہورم میں کیا کہتے ہیں کراچے میں آپ کی ٹیم آئے اور یہاں پہ میچ کے لئے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ٹیم مہا جائے مہا جائے مہا جائے مہا جائے اور آپ کے آئی پی ایل میں اور ہماری پی ایس ایل میں ایک دوسری کی کھناڑی پی رزارانی چاہیے پھر ملتے کار ری ویڈی کے ساتھ ہم دنوں کا جات دیجئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ